اپنے بزرگوں کی جماعتوں کو مت چھوڑو اللہ والوں کی جماعت کو مت چھوڑو علی و عاملہ کے لال کی جماعت کو مت چھوڑو کیونکہ مسلمانوں کان کھول کر سنو یہ ساری جماعتوں جو آج تم دیکھ رہے ہو جن کے نام اسلام سے یا قرآن سے یا حدیث سے جڑے ہوئے ہیں یہ ساری جماعتیں کسی ملہ کی بنائی ہوئی ہے کسی علیم کی بنائی ہوئی ہے کسی مولوی کی بنائی ہوئی ہے کسی شیخ کی بنائی ہوئی ہے یہ کسی حضرت جی کی بنائی ہوئی ہے لیکن مسلمانوں سنو یہ جو جماعت اہل سنت ہے یہ کسی ملہ کی جماعت مائی یہ کسی مولوی کی جماعت مائی یہ کسی شیخ کی جماعت مائی یہ کسی حفیدہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی جماعت مائی اہل سنت والجماعت آمینہ کے لال کی بنائی ہوئی جماعت نعرے تقبیر نعرے رسال نعرے حیدری مرحبا مرحبا نوجوانوں سنو یہ رسول اللہ کی جماعت ہے یہ رسول اللہ کی جماعت ہے یہ آخالی صلاة والسلام کی جماعت ہے اور پھر وہ جملہ جو ریاد میں پیٹھے ہوئے توصیف الرحمن کے لیے بھی سبب عذاب بن گیا ہے اس کی راتوں کی نین اڑنے کا سبب بن گیا ہے سعودی آوالے جس جملوں کو سن کے پریشان ہے وہ جملے پھر ایک بار ہوکی گرون میں سنا دیتا ہوں جس کو توصیف الرحمن بھی پرداشت نہیں کرتا گا جو اکیسی بستا جماعتی اس کو پرداشت نہیں کرتا گا وہ جملے پھر ایک بار سنو لوجوانو سنو سنو کوئی دباعت بالا جب مر جائے گا تو اس کو بچانے کے لیے اس کی صبر میں کوئی جماعت کا ملاں نہیں آئے گا راق 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 را موسیقی تمام حضرت سے وزارش ہے کہ اپنی اپنی نشیروں کو تشریف لکھیں انشاءاللہ حضرت صلی اللہ کا بیان جاری رہے گا تمام حضرت صلی اللہ کو تشریف لکھیں حضرت صلی اللہ کا بیان جاری رہے گا موسیقی 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 اس جماعت کے شہران کا نام ہے اور اس جماعت کے بھانی کا نام ہے محمد الرسول اللہ پہلے اس جماعت کے تعلق سے یہ بات یاد نکھ لو یہ کسی ملا کی جماعت لا نہیں یہ آمینہ کے لال کی جماعت ہے یہ رسول اللہ کی جماعت ہے یہ ساری کائنات کے آخا کی جماعت ہے یہ نبیوں کے سردار کی جماعت ہے یہ عمام الاعنبیاء کی جماعت ہے اب آؤ پی جلوگار دوستو یہ جتنے بازو والے ہیں یہ جتنی جماعتیں بنی ہے تم جانا چاہتے ہو علماء اہل سنت تم کو روک رہے ہیں ان کے چکروں میں مت پسو ان کی باتوں میں مت پسو علماء اہل سنت تم کو روک رہے ہیں تم کو روک رہے ہیں کیوں